ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں سبیتا دوستو آج کی یہ کلاس ہوگی سوپر ٹیٹ اگزام کی یعنی ہم سوپر ٹیٹ کی بہت ہی اچھی سی پریکٹس کرنے والے ہیں جو کہ یہاں پر آپ کو بیس کوشن دیے جائیں گے بیس میں سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کتنے پرشن صحیح ہو رہے ہیں آپ کی تیاری کہاں تک چل رہی ہے تو چلیے آج کی یہ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ سوپر ٹیٹ کا اگزام دینے والے ہیں تو آپ کی لیے یہ کلاس بہت بہت ہی زیادہ ہیلفل ہوگی بہت ہی ایمپورٹنٹ ہوگی تو چلیے دیکھتے ہیں پہلا کوشن کیا کہتا ہے پہلا کوشن ہے کہ کس کرمانک کے کرتگ اور کرتگن سبد یوگم کا صحیح ارث بھید ہے یعنی کہ آپ کو اس کوشن میں کرتگ اور کرتگن کا صحیح ارث بتانا ہے وہ بھی کرم کے ساتھ تو دیکھیں آپشن کیا کہتا ہے آپشن ہے کرتکار اور بندھن مکت دوسرا آپشن ہے اپکار ماننے والا یا اپکار نہ ماننے والا تیسرا آپشن ہے رچت اور ٹوٹا ہوا اور آپشن نمبر د کہتا ہے اپکار کو ماننے والا اور اپکاری تو یہاں پر بتائیے کہ کرتگ اور کرتگن کا کون سا صحیح ارث ہے وہ بھی کرم کے ساتھ تو دیکھیں آپشن نمبر بی جو ہے اپکار ماننے والا یہ کرتگ کا ارث ہوتا ہے اور اپکار نہ ماننے والا یہ کرتگن کا ارث ہوتا ہے تو اس لئے ہمارا آپشن نمبر بی بلکل رائٹ ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ آپ نے کون سا اپشن چوز کیا تھا اور یہاں پر کون سا اپشن صحیح ہے اگلے کوشن پر چلتے ہیں اگلہ کوشن ہے کہ کس کرمانک میں کلش اور کلش سبد یوگم کا صحیح ارد بھید ہے تو یہاں پر سیم ویسے ہی آپ کو بتانا ہے کلش اور کلش کا کرم کے ساتھ صحیح ارد اپشن ہے ورد اور کٹھور لوٹا اتیاشار گھڑا اور کٹل گھڑا اور ورد تو یہاں پر ہمارا آپشن نمبر D یعنی کلش کا ارد ہوتا ہے گھڑا اور کلش کا ارد ہوتا ہے ورد تو یہاں پر ہمارا option number D بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں جو کہ پون سبد کا صحیح سندی وچھید کونسا ہوگا option ہے پا پلاش ون ہوگا پا پلاش ان ہوگا پو پلاش ان ہوگا یا پا پلاش نہ ہوگا تو پون کا جو صحیح سندی وچھید ہوتا ہے وہ پو پلاش ان ہوتا ہے اس لئے ہمارا option number C بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا کوشن کہتا ہے اپکول میں کونسا سماس ہے option دیکھئے option A ہے دوند سماس تیگو سماس اوی بھاو سماس یا پھر تطپور سماس تو ان میں سے اکول میں اوی بھاو سماس ہوتا ہے اس لئے ہمارا option number C یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھئے question number 5 کہتا ہے پتجھڑ میں کونسا سماس ہے option ہے کرر تطپورس کرم تطپورس بہوبری سماس یا پھر دوند سماس تو پتجھڑ میں جو ہمارا سماس ہے اس کا نام ہے بہوبری یعنی کہ بہوبری سماس ہوگا پتجھڑ میں اس لئے ہمارا option number C بلکل رائٹ ہو جائے گا اگلا question ہے سرنگار رس کا استھائی بھاو کیا ہے اتصا ہوتا ہے سوک ہوتا ہے ہاش ہوتا ہے یا پھر رتی ہوتا ہے تو یہاں پر سرنگار رس کا جو استھائی بھاو ہے وہ رتی ہوتا ہے اس لئے ہمارا option number D بلکل صحیح ہو جائے گا آگے دیکھئے اگلا question ہے دوہے اور رولے کو کرم سے ملانے پر کون سا چند بنتا ہے ایسا کون سا چند ہے جسے اگر ہم دوہا اور رولے کو کرم سے ملا دیں تو اس چند کا نرمار ہوتا ہے یعنی کہ دوہا اور رولہ کو ملا کر کے ایک نئے چند کا نرمار ہوتا ہے تو یہاں پر ہمارا option number B یعنی کہ کنڈلیا چند ایسا ہے جس میں اگر ہم دوہے اور رولے کو کرم سے ملائیں تو کنڈلیا چند بنتا ہے تو اس لئے ہمارا option number B بلکل صحیح ہو جائے گا اگر دیکھیں question number 8 کہتا ہے اس پنگتی میں کون سا چند ہے option دیکھیں لکھا ہے دوہا سورٹھا رولہ اور وروے تو یہاں پر کون سا ایسا چند ہے اس پنگتی میں آپ کو بتانا ہے تو دیکھیں یہاں پر جو option number D دیا گیا ہے یعنی کہ اس پنگتی میں اس دونوں پنگتی میں ملا کر کے یہاں پر وروے چند ہے تو ہمارا option number D بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے اور سبد کا ویلوم کیا ہوگا اور کا ویلوم دوسرا ہوتا ہے اپر ہوتا ہے پرور ہوتا ہے یا پھر ادھم ہوتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اور سبد کا ویلوم جو ہے وہ پرور ہوتا ہے یعنی کہ option number C بلکل صحیح ہے اگلا question دیکھیں جو کہ ہوا کا پریاوچی کون سا نہیں ہے یہاں پر آپ کو نہیں کون سا ہے یہ بتانا ہے option number A ہے وائیو option number B ہے بیار سمیر اور دھج تو یہاں پر وائیو بیار اور سمیر یہ تینوں ہوا کی پریاوچی ہوتے ہیں لیکن دھج ہوا کا پریاوچی نہیں ہوتا ہے یہی ہمارے question میں پوچھا گیا ہے تو اس لئے ہمارا یہی option صحیح ہو جائے گا اگلا question کہتا ہے نمنے لکھت میں سے کون سا ایسا سبد ہے جو بادل کا پریاوچی ہے یہاں پر پریاوچی ہے بتانا ہے کون سا ہے ان میں سے option ہے نیرد نیرج امبوج اور امبو تو یہاں پر بادل کا پریاوچی نیرد ہوتا ہے اس لئے ہمارا option number اے سا ہی ہو جائے گا نیرج امبوج یہ سب کمل کے پریاوچی ہوتے ہیں آگے شلتے ہیں اگلا question ہے دیئے گئے وکلپوں میں سے تدبھو سبد کا چین کرنا ہے option ہے bank پہلا ہے دوسرا ہے امیر اگنی اور موہ تو یہاں پر ہمارا option number d یعنی کی موہ یہ تدبھو سبد ہے اور یہ سارے تو ہمارا option number d بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہیں تیرہاں question کہتا ہے کس سبد میں آئے سارے نہیں ہے ویدک ایک کے پیترک اور اس نے ان میں سے کون سا سبد ایسا ہے جس میں آئے سارے نہیں ہے تو یہاں پر option number d یعنی کی اس نے اے سبد لگا ہوا ہے اے سار ہے آئے سارے نہیں ہے تو ہمارا option number d بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا question ہے کہ پیاس سبد کا ورڈ وچھید کون سا ہے option دیکھیں پا پلس آ آدھا پا پلس آ آدھایا پلس بڑا آ آدھا سا پلس آ یا پھر آدھا پا پلس آدھایا پلس آ پلس آدھا شا پلس آ تو یہ آپ دیکھیں گا کہ ان میں سے کون سا یہ پیاس سبد کا ورڈ وچھید ان میں سے کون سا انسر مارا صحیح ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں option number b یہ بلکل صحیح ہو جائے گا آدھا پا آدھا آدھایا بڑا آ آدھا شا اور آ مل کر پیاس سبد کا نرمار ہوا ہے تو یہ ہمارا option ہو جائے گا انسر ہو جائے گا اگلا question ہے ہندی کی مول اتپتی کس سے ہوئی ہے لوکک سنسکرٹ سے ہوئی ہے ویدک سنسکرٹ سے ہوئی ہے ماغدی سے ہوئی ہے یا پھر سور سینی اپر بھرنس سے ہوئی ہے تو یہاں پر option number d یعنی ہندی کی مول اتپتی سور سینی اپر بھرنس سے ہوئی ہے option number d یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے شلتے ہیں جو کہ ایک passage ہے تو پڑھنا ہے تو قویتہ کو پڑھ کر اپنا answer دینا ہے تو دیکھیں یہاں پر قویتہ کو آپ پڑھ گا یہاں پر ویڈیو روک کر کے آپ قویتہ کو پڑھ گا پھر اس کے بعد ہم سیدھا چلیں گے question کے اوپر دیکھیں گے پہلا question کیا کہتا ہے میگ آئے بڑی بندھن کے سور کے اس پنگتی میں کون ڈھک لیا ہے یا بادلو نے بجلی سے سرنگار کیا ہے تو یہاں پر یہ جو پنگتی دی گئی ہے میگ آئے بڑے بندھن کے سمر کے اس کا ارث کس پنگتی میں دیا گیا ہے تو یہاں پر اوپشن نمبر بادل بڑے سج دھر کر آئے ہیں تو یہی ہمارا آئنسر ہو جائے گا اگلا دیکھتے ہے اگلا کوشن ہے کی میگ ہو کے آننے سے لگتا ہے کیا لگتا ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا یہ جو قویتہ دی گئی ہے اس کو پڑھ کر کے پہلے آپ اس قویتہ کو پڑھ گا پھر اس کے بعد آپ کو سال کر جا رہا ہے یا پھر مانو گاؤ میں سہر سے مہمان آئے ہو یا پھر بادل آسمان میں چھا گئے ہیں یا پھر اپری تو کوئی نہیں تو یہاں پر ہمارا جو انسر ہوگا وہ انسر نمبر بی ہوگا یعنی کی مانو گاؤ میں سہر سے مہمان آئے ہو یا میگھو کی آنے سے ہمیں لگتا ہے اگلا کوئشن دیکھئے برس بعد سدھ لین اس پنگتی کا بھاؤ کس پنگتی میں دیا گیا ہے اپشن ہے بادل بن سور کر آئے ہیں یا پھر بادل مہمان بن کر آئے ہیں یا بادل ایک برس باد آئے ہیں یا بادلوں نے یاد کیا ہے تو یہ جو لائن دی گئی ہے برس بعد سدھ لین ہی تو اس کا جو عرث ہوتا ہے بادلوں نے یاد کیا ہے برس کے بعد تو یہاں پر ہمارا option number D بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا question کہتا ہے کون میں کون سا الانکار ہے مانوی کرر الانکار ہے ات پر ات روپک الانکار ہے تو اس قویتہ کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا شلے گا کہ اس قویتہ میں ہمارا مانوی کرر الانکار ہے اس لئے یہاں پر option number A بلکل صحیح ہو جائے گا اگلا question دیکھئے جو ہے تو یہاں option number C یعنی people نے میگھو کا جو سواغت کیا ہے وہ جھوک کر کے پر رام کر کے کیا ہے تو ہمارا option number C بلکل صحیح ہو جائے گا تو دوستو یہ تھے آج کے 20 پرشن آپ دیکھیں گا کہ آپ کی کتنے پرشن ان میں سے صحیح ہوئے ہیں سارے ٹاپک سے یہاں پر question دی جا چکے ہیں تو آپ ان سارے ٹاپک کو بہت ہی اچھے سے پڑھ گا ڈیٹیل میں اس کے باد آپ اس کی پریکٹس کریے گا تو دوستو یہ تھی آج کی کلاس آئی ہو آپ کو کلاس پسند آئی ہوگی اگر کلاس پسند آئی تو کلاس کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریے گا اور اگر چینل پر نئے ہے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لی جگا پھر ملیں گے اگلی کلاس میں کچھ نئے ٹاپک کے ساتھ کچھ نئے کوشن کے ساتھ دھنیواد